اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبِ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورِ اللَّهِ ربیر اول کے مبارک مہینے میں الحمدللہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مخلوق سے افضل وعالی ہونے پر امام عزدین ابن عبدالسلام رحمت اللہ تلالے کی کتاب بدایت اصول فی تفضیل رسول کا درست سن رہے ہیں ہمارے سلسلے کا نام ہے اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق پر اللہ پاک نے تو افضلیت اتا فرمائی سب سے افضل آپ کو بنایا اس پر علماء نے اپنی کتب کے اندر بہت سارے دلائل ذکر کیے ہیں بالخصوص آل حضرت امام اللہ سنت رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب تجلیل یقین بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور یہ مختصر سا رسالہ جو امام عزددین ابن عبدالسلام رحمت اللہ تعالی کا ہے ہم اپنے سلسلے کے اندر اپنے درس کے اندر اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور کئی باتیں اس میں سے ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے آخری جو ہماری گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق میں سے کچھ باتیں انہوں نے اجمالی طور پر یعنی پہلے ایک فہرس کے طور پر ذکر کی ہیں اور اس کے بعد اب ان میں سے چند باتوں کو یہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اشہارے دے رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کے حوالے سے کیا گفتگو کی گئی ہے تو آج جس گفتگو سے ہماری ابتدا ہوگی جس بات سے ہماری ابتدا ہوگی وہ ہے اپنی امت کے ایمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ چہنے والا ہونا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی بہت زیادہ خواہی شرطے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ایمان لے کر آئے یاد رکھے کہ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک امت امت دعوت کہلاتی ہے ایک امت امت اجاوت کہلاتی ہے امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور آپ قیامت تک کے افراد کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ان تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کہتے ہیں یعنی جن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو جو کفار ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر یعنی امت دعوت کے اندر شامل ہوتے ہیں اور دوسری امت امت اجابت کہلاتی ہے امت اجابت کا مطلب یہ ہے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی یا آپ علیہ السلام کے دین کی دعوت جن تک پہنچی ان تمام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں تو یہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی تمام امت جاہے وہ امت دعوت ہو وہ ساری کے ساری ایمان لے کر آئے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کا کئی مقام پر ذکر کیا ہے جیسے سورة الانعام کی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ موجزات طلب کرتے تھے کہ آپ پر ایمان لے کر آ جائیں کفر و شرک کو چھوڑ دیں اللہ کی راہ کے اوپر آ جائیں تو آپ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ زمین میں سرنگ لگا سکیں یا آسمان میں سیڑھی لگائیں تو بھی ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے آپ یہ کام کریں گے یعنی اس قدر آپ کو ان کے ایمان لانے کی خواہش ہے اسی طرح اللہ پاک نے سورة شورہ کے ابتدام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کا ذکر کیا کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان لانے کی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتوں کو دیکھتے تھے آپ اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں بخوبی جانتے تھے اللہ پاک کے عذاب کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے اور پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنایا تھا سراپا شفقت و مہربانی بنایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ ہر وہ شخص کے جس کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ ایمان لے آئے اور اللہ پاک کے عذاب سے محفوظ ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جائے اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ جد و جہد بھی کیا کرتے تھے کوشش بھی کیا کرتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ان کے ایمان لانے کے سبیل بن جائے ایمان لانے کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ بن جائے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی اس میں تقسیم کاری ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کس نے ایمان لانا ہے کس نے ایمان نہیں لانا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شفقت و مہربانی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کی ایمان لانے کی خواہش کو اللہ پاک نے صورت و توبہ کے اندر بہت خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یہ زبردست آیت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی خوبیاں ذکر کی گئی ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظیم و شان رسول تشریف لے آئے عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ تمہارا تکلیف کے اندر پڑھنا ان کے اوپر گرہ گزرتا ہے ان کو بھاری پڑھتا ہے تکلیف تمہیں پہنچتی ہے ساتھ میں تکلیف انہیں بھی پہنچتی ہے حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چہنے والے ہیں تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چہنے والے ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اور مومینوں پر تو کمال مہربان مہربان ہے حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ مومینوں پر کمال کمال مہربان اس سے پہلے فرمایا حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ جب ہم مومنوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو کمال مہربانی ویسے ہی موجود ہے اس سے پہلے جو حریص علیکم کے الفاظ ہیں اس میں مفسرین نے لکھا کہ یہاں کفار اور مشرقین بھی شامل ہیں تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے کیونکہ مومنوں کا ذکر الگ سے کیا ہے ان پر مہربانی کا تذکرہ جداغانہ ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاہت ہے اس کے اندر دیگر افراد بھی شامل ہیں تو اس چاہت کے اندر اس خواہش کے اندر کفار اور مشرقین بھی شامل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی بہت زیادہ خواہش رکھنے والے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئیں کفار اور مشرقین کے ایمان کی خواہش رکھنے والے اور گناہگاروں کے نیکی کی طرف لانے کے لیے خواہش رکھنے والے تھے حریص علیکم کا یہ معنی بنے گا کہ ہر طرح کے افراد کی بھلائی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر اللہ پاک نے یہ مادہ رکھا تھا کہ آپ کی خواہش رکھنے تھی کہ ہر ایک کو بھلائی حاصل ہو ہر ایک کو بھلائی حاصل ہو کفار اور مشرقین ہیں تو وہ ایمان لاکر بھلائی پائیں ہدایت حاصل کریں اور گناہگار لوگ ہیں تو وہ گناہ چھوڑ کر نیکی کی راہ کو اختیار کر کر جنت کی راہ کو اختیار کریں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے بھلائی کی چاہت ہے اور یہ آپ کی کمال خوبی ہے یہ اور انبیاء کرام علیہ وسلم میں بھی پائی جاتی ہے انہوں نے بھی اپنے جو رسالت کا منصبے اس سے پورا کیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جو خواہش پائی جاتی تھی اس کی تعریف خود اللہ پاک نے فرمائی اور جب اللہ پاک نے تعریف فرمائی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیگر سے بڑھ کر ہے اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم سے افضل ہونے کی ایک دلیل بھی ہے چنانچہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حِرْصُهُ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ ایمَانِ اُمَّتِهِ وَرَعْفَتُهُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَتُهُ وَشَفْقَتُهُ عَلَىٰ الْكَافَتِ فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ اَيَّ شُكُّ عَلَيْهِ مَا يَشُكُّ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ اَيْ عَلَىٰ ایمَانِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کی ایمان پر خواہش مند ہونا آپ کی خواہش کا جو ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومینوں پر رحمت فرمانا شفقت فرمانا اور تمام لوگوں کے اوپر آپ کا شفیق و مہربان ہونا تو یہ اللہ پاک کے اس فرمان کے اندر موجود ہے کہ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے درمیان میں سے ایک عظیم اس شان رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا تکلیف میں پڑھنا گرا گزرتا ہے یعنی جو چیز تمہیں بھاری پڑھتی ہے تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے وہ ان کو بھی تکلیف میں ڈالتی ہے حریصن علیکم تمہارے ایمان کے بہت زیادہ چہنے والے ہیں مومینوں پر تو کمال درجے کے مہربان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خوبی کا ذکر یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منصب رسالت کو بخوبی انجام دیا بخوبی کیونکہ آپ کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا لوگوں کو اللہ کی رہا کی طرف لے کر آنا کفر سے ایمان کی طرف لے کر آنا کفر سے ایمان کی طرف لے کر آنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب تھا اور یہ آپ کا کام تھا تو آپ علیہ وسلم نے اس کام کو ایسا پورا کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ فرمائی کہ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ جو ایمان لے کر نہیں آرہے آپ ان سے مو مول لیں چونکہ ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ آپ ان سے مو مول لیں فَمَا أَن تَبِ مَلُومُ آپ ان کی وجہ سے ملامت نہیں کیے جائیں گے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے کیوں ان کو دعوت نہیں دی کیوں ان کو آپ نے اللہ کی رہا کی طرف نہیں بولایا اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس منصب کو پورا نہ کر دے جو ممکن نہیں تو نتیجہ کیا نکلتا کہ آپ کو ملامت کی جائے تو ایسا ہوا نہیں تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ فرمائے گیا کہ آپ ان سے مو مول لیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنے منصب کو اپنے کام کو پورا کر دیا جب آپ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا کہ آپ نے ان کو کیا کرنی ہے دعوت دینی ہے آپ نے ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے ایمان کی طرف بلانا ہے جنت کی طرف بلانا ہے جہنم سے بچانا ہے اسی کام کے لئے بھیجا گیا آپ نے جب اس کام کو پورا کر دیا تو تو کہا جائے گا نا کہ آپ علیہ السلام نے اپنا کام پورا کر دیا ان کو بلایا اب یہ نہیں آتے تو آپ کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا کیونکہ آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا لیکن جب آپ پڑھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تصور کر لیں اسا ممکن نہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا ہی نہ ہوتا بھیجا گیا اور آپ نے ان کو جس طرح دعوت دینی تھی ویسے دعوت نہ دی تو تو سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو جس کام کے لئے بھیجا گیا ہے وہ آپ نے پورا نہیں کیا گیا ملامت کی جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام پورا کیا اسی لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ کہ ان سے ممول لیں آپ اپنا کام پورا کر چکے ہیں فما انت بی ملوم آپ کے اوپر کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے آپ سے کسی طرح کی کوئی پوچھ گوچ نہیں ہوگی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فی ادائی رسالتی ففی قول ہی تعالی فتول عنہم فما انت بی ملوم ولو قصر لتوجہ الیہ اللوم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رسالت کو مکمل طور پر ادا کر دینا تو اس کا تذکرہ اللہ پاک کے اس فرمان کے اندر موجود ہے کہ آپ ان سے رخ پھیڑ لیجئے ممول لیجئے آپ کے اوپر کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے فرماتے ہیں کہ ولو قصرہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ممکن نہیں اگر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی کرتے تو پھر واقعی ملامت کی جاتی واقعی ملامت کی جاتی لیکن جب رب تبارک وطلی اللہ خود فرمارے کہ آپ کے اوپر کسی طرح کی کوئی ملامت ہی نہیں کوئی آپ سے اس بارے میں پوچھ گوچھ ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا آگی جو گفتگو ہے بڑی خوبصورت گفتگو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ جللہ شانہو نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہدوں و مبشرا و نذیرا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا شاہد کا ترجمہ امام سنت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حاضر و ناظر بنا کر بھیجا یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہے کیونکہ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ اور گواہ کب گواہ ہی دے سکتا ہے جب وہ موقع پر حاضر ہو واقعے کو دیکھ رہا ہو شاہد ہوتا ہی وہ ہے کہ جب کسی دنیاوی عدالت کے اندر بھی قوٹ کے اندر وہ گواہی دے گا تو کیا کہے گا کہ میں اس واقعے کے اندر وہاں پر موجود تھا اور میں نے اس واقعے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے تمام کے تمام امتیوں کے احوال کی اعمال کی گواہی تو دیں گے ساتھی ساتھ آپ علیہ السلام پچھلی امتوں اور ان کے انبیاء کرام علیہ وسلم کے بارے میں بھی گواہی دیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر سورة النساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا کہ وہ کیسا معاملہ ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے اور ان تمام پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان تمام پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اس کی تفصیل یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ استفسار فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنے لوگوں کو جن امتوں کی طرف تم بھیجے گئے ان کو تم نے تبلیغ کر دی وہ کہیں گے جی ہم نے تبلیغ کر دی تو اللہ پاک ان امتوں سے پوچھے گا وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو کوئی تبلیغ نہیں کی تو انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ پاک جانتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے تو وہ کہیں گے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو لائے جائے گا وہ کہیں گے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو تبلیغ کر دی تو وہ امتیں کہیں گے کہ یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں ظاہر ہے کہ گواہی کون دیتا ہے جو وہ موقع پر موجود ہو جس کو حال سارا معلوم ہو جس نے سب کچھ دیکھا واہ ہو تو ان سے بھی پوچھا جائے گا اس امت سے تم نے کیسے گواہی دے دی تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بیان کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں ان انبیاء کرام علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور میری امت نے بھی درست گواہی دی تو کوئی بھی آپ کی اس گواہی کو جھٹلا نہیں سکے گا کیوں اس لیے کہ اللہ پاک قیامت کے دن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ظاہر فرمائے گا جو مقام محمود اللہ پاک عطا فرمائے گا اس کو دیکھ کر کوئی جرت کر ہی نہیں سکے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو گھٹلا سکے وہ تسلیم کریں گے کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیئے وہ کیا ہے ٹھیک ہے درست ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کرام علیہ وسلم کے احوال کو گویا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اللہ پاک نے وہ سارے احوال آپ کے سامنے کر دیئے سب چیزوں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بعد آپ نے ان کے حق میں گواہی فرمائی ورنہ ظاہر ہے کہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دے سکتے ہیں یہاں یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہوتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اہل سنت حاضر و ناظر کا مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کائنات کے ہر ہر چپے پر موجود ہے یعنی ہم گویا کی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کی یہاں موجود ہیں حالانکہ ہمارا ایسا عقیدہ نظریہ نہیں ہے حاضر و ناظر کا مانا ہمارے علماء نے واضح طور پر اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس کے اندر تشریف فرمائے اور جہاں جانا چاہیں ایک وقت میں جتنے مقام پر جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اس میں کوئی محال بات نہیں ہے کوئی ناممکن بات نہیں ہے استحالہ نہیں ہے اس کے اندر ملک الموت علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہیں ایک ہی فرشتے ہیں ایک وقت کے اندر دنیا کے اندر ہزاروں مقامات پر اموات ہوتی ہیں سب کی روحیں وہ قبض کر رہے ہیں ایک مقام پر کئی جگہ پہنچے پہنچے ہیں منکر نکیر ایک ہی وقت میں کئی قبروں کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی وقت میں کتنے مقامات پر پہنچ جائیں شب مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اور تیز ترین براغ پر ہیں براغ تیز ترین براغ ہے قبر کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں وہ نماز پڑھنے ہیں مسجد اقصہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ موجود ہوتے ہیں پھر وہاں آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے ہیں تو یہ اللہ پاک نے قدرت دیوی ہے کہ ایک وقت میں کئی مقامات پر وہ جا سکتے ہیں اس میں کوئی استحالہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے اللہ پاک ہر چاہے پر قادر ہے جب تیرا رب کسی کو کچھ عطا فرمانا چاہے تو اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہد ہونے کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے سے امام علیہ السلام نے فرمائے جو بالکل درست معنی ہے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے امام عزدین ابن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَزَّلَ أُمَّتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْزِلَةَ الْعُدُورِ مِنَ الْحُكَّامِ یعنی انہی دلائل میں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب پر فضیلت دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی امت کو جو حاکم عادل ہوتے ہیں ان کے قائم مقام رکھا ہے کہ اس طرح وَإِسْطَرَا قِيامت کے دن بندوں کی درمیان فیصلہ فرمائے گا تو امتیں اپنے رسولوں کی تبلیغ کا انکار کر دیں گی تبلیغ کا انکار کر دیں گی اُحْدِرَتْ اُمَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَشْهَدُونَ عَلَى النَّاسِ بِأَنَّ رُسُولَهُمْ عَبْلَغَتْهُمْ یعنی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاضر کیا جائے گا انہیں پیش کیا جائے گا اور وہ اس بات کی لوگوں پر گواہی دیں گے کہ ان کے رسولوں نے ان کو تبلیغ کر دی وَحَذِهِ الْخَصِيصَتُ لَمْ تَثْبُتْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءَ اور یہ جو خصوصیت ہے یہ انبیاء کرام علیہ وسلم میں سے کسی دوسرے کے لئے ثابت نہیں ہے اور یہ حدیث مبارکہ جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے جامع ترمیدی کے حدیث مبارکہ ہے جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کو جو فضیلت عطا ہوئی ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں یعنی امت کو جو فضیلت ملتی ہے وہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے ہماری اپنی ذات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ مقاب و مرتبہ ہوا ملتا یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمائی ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی تو انہی میں سے ایک نعمت یہ ذکر کی کہ اللہ پاک نے اس امت کو ساری کی ساری امت گمراہی پر جمع ہو جائے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے پچھلی پوری پوری امتیں یہ گمراہ ہو جائے کرتے تھے بھٹک جائے کرتے تھے پھر دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم تشریف لے کر آتے اور وہ ان کے درمیان دوبارہ اللہ پاک کے احکام کو بیان کرتے ان کی گمراہی کو دور کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے یہ سلسلہ چلتا وہ آتا تھا لیکن اس امت کو اللہ پاک نے یہ فضیلت اطاف فرمائی ہے کہ یہ امت ساری کے ساری کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی برائیاں خرابیاں آئیں گی چاہے وہ اقائد کے اعتبار سے ہو چاہے وہ آمال کے اعتبار سے ہو اندر آئیں گی ضرور لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ امت جو ہے وہ ساری کے ساری اس کو قبول کر لے امت کی جو اکثریت ہوگی وہ صحیح بات ہی کو قبول کرنے والی ہوگی ٹھیک ہے اسی کو کئی حدیثوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں سے ایک بات کی ارشاد فرمائی کہ اتبع السواد العظم کہ جو بڑی جماعت ہے اس کی پیروی کرو ایک میں فرمایا کہ یداللہ علی الجماع کہ جو جماعت یعنی بڑی جو جماعت ہے یعنی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس پر اللہ کا دست قدرت ہے یعنی اللہ پاک کی حمایت اس پر ہے اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی کے اوپر جماع نہیں ہوگی حدیث مبارکہ ہے اِنَّ اُمَّتِ لَا تَشْتَمِعُ عَلَىٰ دُولَ لَدِينَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلاَفًا فَعَلَيْكُمْ بِسْسَوَادِ الْعَوْمِ کہ امام ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت گمراہی کے اوپر جماع نہیں ہوگی جب تم اختلاف دیکھو تو جو بڑی جماعت ہے اس کو لازم پکڑ لیں تو آپ ساری دنیا کے اندر اقائد و نظریات کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو وہی نظریات ملیں گے جو اہل سنت و جماعت کے ہیں جو پاک و ہند کے اندر اہل سنت و جماعت یعنی جن کو ہم عام طور پر امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کی طرف نسبہ کرتے ہوئے برعروی کہتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ کون ہیں اہل سنت و جماعت ہی ہیں یہی اقائد و نظریات آپ کو ساری دنیا کے اکثر مسلمانوں کے ملیں گے چاہے وہ بنیادی اقائد کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ فروعی اقائد کے اعتبار سے ہوں ہر طرح سے آپ جا کے دیکھیں گے تو وہی نظریات آپ کو اکثر علماء کے اکثر عوام کے دنیا بھر کے اندر ملیں گے تو ایسی جماعت کو یہ سواد آزم کہا جاتا ہے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم پکڑنے کا ارشاد فرمایا اور جام ترمیدی کے حدیث مبارکہ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ یداللہی معل جماعت کہ اللہ کا جو دست قدرت ہے یعنی اس کی حمایت ہے یہ جماعت کے ساتھ یعنی بڑی جماعت کے ساتھ ہے اسی کا تذکیرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْهَا عِسْمَةُ اُمَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنَّهَا لَا تَشْتَمِعُ عَلَىٰ دُولَالَتٍ فِي فَرْعٍ وَلَا فِي أَصْلٍ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوہ خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے اس سے محفوظ رکھا کہ وہ کسی بھی فرا اور کسی بھی اصل میں گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی اللہ پاک تمام امت کو اس سے محفوظ رکھے گا کہ سب کے سب غلط بات کے اندر ملوث ہو جائیں سب کے سب غلط نظریہ اور عقیدہ رکھنا یہ شروع کر دیں اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا میں جو اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ پاک اسی پر ہمیں قائم رکھیں اور اسی پر اللہ پاک ہمیں موت نصیب فرمائے اور قیامت میں بھی اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباو الحمد کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اولاد اور آپ کے اصحاب کی محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے آمین بجہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا ربی